لاہور ایورنی سٹوڈیو میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مشہور ڈائریکٹر پرویز رانہ کی چوتھی برسی کا احتمام کیا گیا جس میں ملک کے مشہور مایاناز ایکٹر ڈائریکٹر فلم سٹار گلوکار موسیقار شاعر اور ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سیاستدان بزنس مین نے بڑی تعداد میں شرکت کی مشہور ڈائریکٹر سید نور بخشی خان افضل بٹ پاکستان کے مشہور زمانہ اداکار سلطان راہی کے صاحب زادے حیدر سلطان راہی فلم سٹار میرا سائیما ریشم پرویز رانہ کے صاحب زادے ڈائریکٹر پروڈیوسر رانہ علی اور رانہ حیدر علی کے دوستوں نے دعائے مغفرت کی آج کے دن کے حوالے سے کیکے نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا رانہ صاحب کے ساتھ میں نے چند فلموں میں کام کیا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے بہت ہی پیارے انسان تھے بہت ہی اچھے ڈائریکٹر میری ان کے ساتھ ایک مشہور فلم رکاسہ سنہرے دور کی فلم اور اس کے علاوہ میرا ان کے ساتھ ایک اور سنہرہ اور خوبصورت گانہ ان کی ڈائریکشن میں ایک گانہ پکچرائز ہوا تھا مجھ پر لوگ کہتے تھے کہ میں پنجابی فلموں کے اہروین نہیں ہوں یا میں کام نہیں کر سکتی تو انہوں نے ایک گانہ ایک ایسا گانہ مجھ پر شوٹ کیا وے گجراوے وے گجراوے وے گجراوے یہ گانہ مجھ پر اور مومہ رانہ پر پکچرائز ہوا اور اس گانے نے آج دن تک دھوم مچائی ہوئی ہے اور اگر آپ گوگل کریں تو اس گانے نے آج تک دھوم مچائی ہے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ کے اندر پروٹینچن ہو ٹیلنٹ ہو اور اچھا ڈائریکٹر ہو تو اچھا ڈائریکٹر ایک اچھے ایکٹر سے بہترین کام لے سکتا ہے اپنے سنہری دور کے اپنے دور کے عظیم ڈائریکٹر جی جی میرے والے صاحب فلم ڈائریکٹر پروید رانہ صاحب جن کا آج چوتہ ختم تھا اور جتنے بھی دوست حباب انڈسٹری کے لوگ جتنے بھی ساری دنیا یہاں پہ آئی ہے ان کا میں شکر گزار ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے آ کے خراج تسکین پیس کی اور اسی طرح جب تک زندگی ہے کوشش کروں گا کہ ہر سال اپنے والے صاحب کا ختم اسی طرح زور و شور سے دلواتا رہو اور انڈسٹری کے لوگ کٹھے کر کے اپنے باپ کا نام روشن کرتے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آجی شروع کی بھی ہے لیکن صرف کرونا کی وجہ سے سٹاپ کیا ہے اور کرونا جیسی ذرا حالات ملک کے ٹھیک ہوں گے تو پھر آندہ سیٹ آئیں گے اور بڑے بڑے پروجیکٹ کے ساتھ آئیں گے جی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں پرویز رانہ صاحب اور میں یہ تمام جو شعبیس حلقہ کے جو لاقین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لاقین کو یہ ارز کروں گا کہ اپنے جو بھی ناموار جن کی شخصیت سے بابستگی تھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نے کوئی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ہاں جی اسلام علیکم میں محمد السلطان اور ہم آج ہم پر سب کٹھے ہوئے میں ہیں پرویز رانہ صاحب کی برسی ہے اس پر سب کٹھے ہوئے میں اللہ پاکم بھری کر احمد کریں اور بہت اچھے انسان تھے اور ہمارے انڈسٹری کے بڑے بڑا کی ایسٹ تھے بڑے اٹریکٹرمنگ کا نام تھا اور کی آج کمی کامی فیل ہو رہی ہے جی رانہ صاحب پرویز رانہ صاحب کے آج سالانہ ختم ہے سر اور ان کے بارے میں کیا بتاؤں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں سمجھے کہ ایکشن کے بادشاہ تھے اور ان جیسے ایکشن کو ایکسپوز نہیں کر سکتا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ بہت کام کی ہم تو ان کو مس کرتے ہیں سر اور اللہ تعالیٰ ان کو جنتے فردوس میں عالی مقام تھے پرویز رانہ میرے ملک کا بڑا مطور نام ہے پنجابی فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر کے حوالے سے اور ان کی پروفائل میں بڑی بڑی سپر ہٹ فلم ہیں اور میرے لیے عزاز ہے کہ میری ان سے فلم انڈسٹری سے پہلے کی دوستی ہے ان کے بڑے بھائی جو تھے بشیر رانہ صاحب ان سے بھی میری دوستی تھی ان سے بھی میں نے بہت سارا کام بھی کیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے اس آبا کے اس تسلسل کو یاد رکھے ہوئے ہیں آج پرویز رانہ صاحب کی چوتھی برسی ہے جس میں ہم شرکت کے لیے سب دوست آئے ہیں اور رانہ پرویز صاحب پاکستان کے مایہ ناز اور انہوں نے فلم دائدکار تھے جنہوں نے بہت شورہ آفاق فلمیں دیں اور اپنے زمانے کی سہاگن سوا جوڑا اس جیسی آن منٹ نکوش انہوں نے چھوڑے فلم انڈسٹری پہ رانہ صاحب ایک بڑے عظیم انسان سا جنہاں برسی تیسی تشریف لے کے آیا تے اور نے بیٹے میرے بچپن دے دوست نے تے رانہ صاحب جیڑے فلم انڈسٹری پہ سرمایا سا جدہوں دہ دیکھ لو تسی رانہ صاحب جیڑے انتقال کر گیا نے اس تو بات تسی فلم انڈسٹری رہ دے لے رانہ صاحب دے علی صاحب دے جیڑے والد نے ساڑے بزرگاں برکے سا تے بڑے شفیق تے نفیس انسان سا تے بہت زیادہ محبت کر دے سا جدو بھی قدی ملاقات تو انہوں نے بڑی شفقت نہ لاتے پیار نہ پیش آئے کیمرمن ماجد جمیل کے ساتھ کامران خان کیکی نیوز لاہور